مدوہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم السلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم ربش روح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسان یفقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یارب العالمین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دور ترجم قرآن کا سسلہ جاری ہے سورہ انقبوت کا ام نے مطالعہ شروع کیا دور مشکلات کے لئے بڑی اہم ہدایات عطا ہو رہی ہیں آئیے اپنے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں دور ترجم قرآن کے تعلق سے سورہ انقبوت کی آیت مبر بارہ سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور کافروں نے ایمان لانے والوں سے کہا کہ تم ہمارے راستے پر چلو ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے یعنی ان کے بوجھ حالکہ ان کے گناہ اٹھانے والے نہیں کچھ بھی انہم لکا ذبون بے شک وہ جھوٹے ہیں یہ بڑا شوگر کوڈٹ انداز تھا ایک تو ماباپ نے پریشر ڈالا ایک بڑے بڑوں نے پریشر ڈالا نوجوانوں پر خاص طور پر جو ایمان لارہے تھے ایمان قبول کر رہے تھے چلو اگر تمہیں کوئی گناہ ملے گا تو اس کا بوجھ اٹھا لیں گے یہ ذرا اس شوگر کوڈٹ انداز میں حق سے روکنے کی مشتقین میں سے کچھ لوگوں نے کوشش کی وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَمْ مَعَثْقَالِهِمْ اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور بہت سے بوجھ اور بھی اٹھائیں گے اپنے بوجھ کے ساتھ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُ يَفْتَرُونَ اور قیامت کے لئے ضرور ان سے پوچھا جائے گا اس بارے میں جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے خود گمراہ ہوئے اس کا بوجھ بھی ہوگا دوسروں کو حق سے روکا اس کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا صدقہ جاریہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ تو گناہ جاریہ کی مثال اس مقام پر آ رہی ہیں اگلے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ پھر حضرت عبرائیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ رسولوں کے واقعات دور مشکلات کے دور میں بار بار ذکر آ رہا ہے کہ اس نے پیش کیے جارے ہیں کہ ایمان والوں کے لئے تسلی اور مخالفین حق کے لئے عبرت کا سامان ہو لَقَدْ عَرَسَلْنَا نُوحًا لَا قَوْمِ فَلَابِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَتٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا بے شکر نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے طرف بھیجا تو وہ ان میں ساڑھے نو سو برس رہے اللہ اکبر اس قدر استقامت کے ساتھ دین کی دعوت پیش کی ساڑھے نو سو سال فَأَخَذَهُمُ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ بس طوفان نے اس قوم کو آ پکڑا اور وہ لوگ ظالم تھے فَأَنْجَيْنَا وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَا هَا آیَتًا لِلْعَالَمِينَ پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو جہان والوں کے لئے نشانی بنایا وَإِبْرَاهِيمَ إِذَا قَالَ لِقَوْمِهِ عَبُدُ اللَّهَ وَتَّقُوْ وَيَادْكُرْ عِبْرَاهِيمِ علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سبحان و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی کا تقوی اختیار کرو ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْكُمْ تُمْ تَعْلَمُونَ یہ تمہاری حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو بے شک تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا بتو کی اور تم جھوٹ گھرتے ہو بے شک اللہ کے سوا جن کے تم پرستش کرتے ہو بس تم اللہ کے پاس سے رسطلاش کرو اور تم اسی کی عبادت کرو اور تم اس کا شکر ادا کرو رازق اللہ معبود بھی وہ شکر بھی اسی کا ادا کرو الیہ ترجعون اسی کے طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جاری ہے آگے آیت نمبر چوبیس اس سنہ دوبارہ جاری ہو جائے گا درمیان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ کلام وہ جو کشاکش اہل مکہ اور نبی مکرم علیہ السلام کے درمیان جاری تو اس کے تعلق سے کلام ہے وَإِمْتُ قَذِّبُوا فَقَدْ قَذَّبَ أُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ اور اگر اے لوگو اے مشیقین مکہ تم جھٹلاوگے تو جھٹلا چکی ہیں بہت سی امتیں تم سے پہلے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُمِينَ اور رسول علیہ السلام کے ذمہ تو صرف پیغام کو واضح طور پر پہ پہنچا دینے کے ذمہ داری ہے اَوَلَمْ يَرُوْ كَيْفَ يُبْدِعُ اللَّهُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کیسے تخلیق کی ابتداء فرماتا ہے اور پھر وہی اسے لوٹائے گا اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے قُلْ سِيرُ فِي الْأَرْضِ فَانْذُرُ كَيْفَ بَدَعَ الْخَلْقَ آپ فرمائیے زمین میں چل پھر کر دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ انہوں نے تخلیق کی ابتداء فرمائی ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْعَةَ الْآخِرَةَ پھر اللہ تعالیٰ اسے دوسری اٹھان میں اٹھائے گا بگ بینگ کو آج ہم جانتے ہیں کائنات کے رنگا رنگی ہمارے سامنے ہے رنگینی نظر آرین مخلوقات کے اندر اس سب میں دلیل ہے ہے کوئی بنانے والا اور نہ تھے تو بنا دیا تو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَئِين قَدِير بے شک اللہ ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ اللہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے وَإِلَيْهِ تُقْلَمُون اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤگے وَمَا أَمْتُمِ مِمُعُجِزِينَ فِي الْأَرْضِ اور نہ تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے ہو وَلَا فِي السَّمَاءُ اور نہ آسمان میں یعنی تم اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتے وہ دین کو غالب کرنا چاہے تو روک نہیں سکتے وہ حکم نافذ کرنا چاہے روک نہیں سکتے وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيْهِمْ وَلَا نَصِيرُ اور تمہارے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ وَلِقَوْئِهِ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا اُلَائِكَ يَئِسُمِ رُحْمَتِينَ یہ لوگ میری رحمت سے ناؤمید ہو گئے وَالَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور یہی لوگ ہیں جن کے لئے دردناک عذاب ہیں اس بیان کے بعد اب قوم جو عبراہیم علیہ السلام کی قوم ہے اس کا جواب آ رہا ہے عبراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اب قوم کا جواب سنیے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتُلُوهُ اَوْحَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَمْ نَارُ تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ تم انہیں قتل کر ڈالو شہید کر ڈالو معاذ اللہ یا ان کو جلا دو معاذ اللہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو آگ سے بچا لیا یاد آ گیا آگ جلائی گئے بڑی آگ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے خاطر اللہ پہ توقل کرتے اس آگ میں اود بھی پڑے لیکن اس آگ کو جلانے کی اجازت نہیں تھی وہ تھنڈی کر دی گئی سلامت بھی بنا دی گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اِمْنَ فِي ذَٰلِكَ لَآیَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم نے اللہ کے سوا بط بنا لی ہیں دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے برے دوستوں کا معاملہ دیکھا دیکھی کہ اندر بندہ برائی میں پڑ جائے کرتا ہے دلیل کوئی نہیں شرکی بس دیکھ رہے کہ باپ دادا اسے کرتے ہوئے آئے دوست اب آپ یہ کر رہے ہیں اسی دھندے کے اندر پڑ گئے عقل کو استعمال نہیں کیا شعور کو استعمال نہیں کیا کل کیا ہوگا فرمایا پھر قیامت کے لئے تم میں سے ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا اور تم میں سے ایک دوسرے پر لانت کرے گا یہی دوست احباب جن پر تکیہ کیا تھا کل لانت ملامت کریں گے تو بھائی آج آدمی دیکھ لیں کس کو دوست بنا رکھا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے دیکھ لیں کس کو دوست بنا رکھا ہے اسی لئے قرآن کہتا سورہ توبہ آیت امریک سو انیس سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ اچھے محول میں ہوگا بندہ اچھی باتوں کو سیکھے گا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے فرمایا وَيَلْعَنُ بَعَذُكُمْ بَعْضًا اور تم میں سے ایک دوسرے پر لانت کرے گا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے وَمَا لَكُمِ النَّاسِنِينَ اور تمہارے لکھ کوئی مددگار نہیں ہوگا فَآَمَنَ لَهُ لُوت پس ان پر ایمان لائے لوت علیہ السلام ان کے بھتیجے بھی ہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے حجرت بھی فرمائی تھی وَقَالَ اِمْنِ مُحَاجِرٌ اِلَى رَبِّ اور انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف حجرت کرنے والا ہوں گھر بار کو قوم کو وطن کو چھوڑنے کو تیار ابراہیم علیہ السلام اِمْنَهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک وہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے وَوَحَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرْيَتِهِ نُبُوتَ وَالْكِتَابَ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرما اسحاق اور یعقوب بیٹے اور پوتے اور ان میں نبوت کا سسنہ جاری آگے اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب جاری کر دی اور ہم نے وَآتَيْنَاهُ عَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ہم نے ان کو ان کا عجر عطا فرمایا دنیا کی زندگی میں وَإِمْدَهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً نیک لوگوں میں سے ہیں وَلُوتَنِدْ قَالِ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الْفَاحِشَتَ مَا سَبَقَكُمْ مِهَا مِنْ آحَدِ مِنَ الْعَالَمِينَ اور ہم نے بھیجا لوت علیہ السلام کو اتیاد کرو جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ بے شک تم لوگ بے حیائی کا ایسا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے کبھی بھی نہیں کیا اَإِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْتَعُونَ السَّبِينَ کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور صحیح راہ کو چھوڑ دیتے ہو یعنی فطرت کے راستے کو کاٹتے ہو نکا کے پاکیزہ بندن کو چھوڑ کر یہ ہم جنس پرستی کی گندگی تم اختیار کرتو مَعَذَ اللَّهُ وَتَعْتُونَ فِي نَا دِيكُمُ الْمُنْكَرُ تم اپنی محفلوں میں اعلانی ناشاہستہ حرکات کرتے ہو اعلان گناہ کے کام کرتے ہو یہ تو صدیوں پرانا معاملہ ہے آج تو قانون کے سہارے گندگی بے حیائی دکھانے کی اجادت دی جاتی ہے قانون کے سہارے دنیا کے کچھ ممالک کے اندر ہم جنس پرستی کو حلال خرار دے دیا گیا استغفراللہ اللہ تعالیٰ کیوں ذکر کر رہا ہے درو عبرت حاصل کرو ان کے انجام سے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُ اُتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ اِمْكُمْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ بس ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ان لوگوں نے کہا ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو قَالَ رَبِّن سُرْنِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ دوت علیہ السلام نے ارز کی کہ اے میرے رب مفسدین کی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما اب پیغمبر اللہ کے حضور التجاف فرما رہے ہیں اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر بیٹے کی خوشخبری قَالُ اِنَّا مُحْلِكُ اَحْلِهَا دِلْقَرِيَا انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس بسلی کے لوگوں کو حلاک کرنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جناب عصاق کی خوشخبری عطا ہوئی اور پھر یہ فرشتے لوت علیہ السلام کے قوم کی طرف گئے اِمْنَ اَحْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ بے شک اس بسلی کے لوگ بہت ظالم ہیں قَالَ اِنَّا فِيهَا لُوتَا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اس میں تو لوت بھی ہیں علیہ السلام قَالُ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا فرشتوں نے کام خوب جانتے ہیں ان کو جو اس بسلی میں ہیں لَنَا جِيَنَّهُ اَحْلَهُ إِلَّا مْرَاةَهُ كَانَتْ مِلَى الْغَابِنِينَ یقیناً ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کے بیوی کے بچا لیں گے کہ وہ بیوی تو ان کی پیشے رہ جانے والوں میں سے ہیں نافرمان وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوتًا سِي أَبْهِمْ وَضَاقْ أَبْهِمْ ذَرْعَوْا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَن اور جب ہمارے فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور ان کی وجہ سے دلگیر ہوئے تو فرشتوں نے کہا کہ آپ دریئے مت اور غم نہ کھائیں یہ واقعات الحمدللہ پہلے تفسیر سے بھی آ چکے ہیں بے شک ہم آپ کی بیوی کے سوا آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں کہ وہ بیوی تو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے بے شک ہم اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ وہ بدکاری کرتے تھے فسق کا کام کرتے تھے وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آَيَتًا بَيِّنَتًا لِقَوْمِ يَعْقِنُونَ اور یقیناً ہم نے اس بستی سے کچھ وعدے نشان ان لوگوں کے لئے چھوڑ رکھے ہیں جو عقل والے ہیں اس بستی کو ڈیڑ سی میں غرق کر دیا گیا اللہ تعالی نے ان کو نشان عبرت بنا دیا وَإِلَا مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ وَرْجُلْ يَوْمَ الْآخِرَةِ اور مدین والوں کے طرف ان کے برادرے کے بھائی شیعب علیہ السلام کو بھیجا گیا برادرے کے فرد تھے پس انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کے امیدوار رہو وَلَا تَعَثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو فَقَذَبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَصْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پھر ان لوگوں نے ان شیعب علیہ السلام کو چھٹلایا تو ان لوگوں کو آ پکڑا زلزلے نے پس صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے عذاب نے ان کو مٹا ڈالا وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيِّنَ لَكُم مِّمْ مَسَاقِنِهِمْ اور ہم نے حلا کیا اللہ فرماتا ہے عاد و ثمود کو اور یقیناً تم پر ان کے رہنے کے مقامات واضح ہو گئے ہیں ان کے بستیاں مشرقین جب سفر کرتے تھے تو راستے میں گزایا کرتی تھی ان کے مساکر ان کو دیکھتے تھے وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيرِ وَكَانُ مُسْتَبُسْنِينَ اور شیطان نے ان لوگوں کے آمال کو مزین کر کے دکھا دیا ان کے برے کاموں کو خوشنما بنا کر دکھا دیا پس انہیں رائے حق سے روک دیا حالکہ وہ لوگ سمجھ بوجھ والے تھے بہت توجہ فرمائیے گا یہ پچھلے لوگ جاہل نہیں تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ترقی شان و شوقت تجارت وغیرہ سب کچھ عطا کی تھی فیرون کے پیرامیڈز کو آپ دیکھیں ٹو پائنٹ سکس ملین چھبیس لاکھ پتھر اس کے اندر موجود ہے اس کے ڈیزائن کو آشکر کے انجینئرز اگر دیکھتے تھے دنگ رہ جاتے ہیں بےوقوف نہیں تھے یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ماضی کی قوموں کو پہاڑوں کو تراش کے محلات بنانے کی بھی صلاحیتی عطا فرمائی تھی اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سمجھ بوجھ والے تھے لیکن جب وحی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اللہ نے برباد کر دیا اور ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تو لوگوں نے تکبر کیا زمین میں اور وہ بچ کر بھاگ نکلنے والے نہیں تھے اگلی آیت جو لوگ بھی نوٹس لے رہے نوٹ کیجئے گا پچھلی اقوام کا ذکر آیا ان پر جو مختلف نویتوں کی عذاب آئے ان سب کو اللہ نے اس اگلی ایک آیت میں جمع فرما دیا فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ بس ہم نے ہر ایک کو اس کی گناہ پر پکڑا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلِيْحَاسِبَا ان میں سے بات نے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش بھیجی لوت علیہ السلام کی قوم وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُ السَّيْحَا ان میں سے بات کو چنگھار نے آ لیا شعب علیہ السلام کی قوم بھی وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ اور ان میں سے بات کو ہم نے زمین میں دھسا دیا قارون کا واقعہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغَرَقْنَا اور ان میں سے بات کو ہم نے غرق کر دیا فیرون علی فیرون اور نو علیہ السلام کی قوم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَ ظُلِمَهُمْ وَلَا كِنُنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ یہ تو خود اپنی جانب پر ظلم کرنے والے تھے اس کے بعد مکڑی کا بیان آ رہا ہے سپائیڈر کا بیان کیوں آ رہا ہے بڑا بلیغ نقطہ اس مقام پر قرآن نے عطا فرمایا لوگوں کی مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا لی اللہ کے سوا مددگار مکڑی کی مانند ہے اتخادت بیتا اس نے گھر بنایا وَإِنَّ أَوْهَنَا الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْ كَبُودِ اور گھروں میں سب سے کمزور گھر یقیناً مکڑی کا گھر ہے لوکانو یعلمون کاش کہ وہ جانتے اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی پوجہ پارٹ کرنے والے اللہ جو کائنات کا بادشاہ ہے اس کو چھوڑ کر مخلوق کے پیشے پڑنے والے مخلوق سے امیدیں رکھنے والے مخلوق سے توقعات رکھنے والے ان کی پوجہ پارٹ کرنے والے ان کو پکارنے والے ان کا عقیدہ اتنا ہی بھونڈا ہے بلکہ کمزور ہے جتنا مکڑی کا جالا ہوا چلیے ٹوٹ گیا ٹچ کیا ٹوٹ گیا جتنا یہ گھر مکڑی کا کمزور ہے اتنا یہ شرک کا عقیدہ بھونڈا ہے اور کمزور ہے اس کے لئے اللہ تعالی نے انکبوت کے مثال مکڑی کی دی بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی شیئے کو یعنی مشرقین جو پکار رہے ہیں اللہ تعالی جانتا ہے جو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا کسی شیئے کو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَا ذُرِبُهَا لِمْنَاسُ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لئے وَمَا يَعَقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور انہیں نہیں سمجھتے سوائے وہ جو علم رکھنے والے ہیں یہ علم رکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالی ان آیات سے ہمیں اور سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقُ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا بامقصد پرپس فل اِنَّ فِي ذَارِكَ الْآَيَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ بے شک اس میں یقیناً ایمان والوں کے لئے نشانی ہے ناظر اکرام الحمدللہ بیس پارے اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئے اب آئیے اکیس پارے کا آغاز کریں بڑی پیاری ہدایات احل ایمان کے لئے بڑی پیاری ہدایات مشکلات کے دور میں کیا کرنا ہے اُتْلُوا مَا اُوحِيَا الْيَكَ مِلَيْكَ اس کتاب میں سے جو آپ پر اللہ کی طرف سے وحی کی گئی اور نماز قائم کیجئے تلاوت قرآن سے سہارہ ملے گا ایمان کی بڑوت نہیں ملے گی حق پر استقامت کا مدائرہ ہو سکے گا نماز قائم کیجئے سبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی تلقیم ہے نا البقرہ آیت نمبر 153 میں ذکر آتا ہے اِمْنَ الصَّلَاةَ تَنْحَ عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہیں نماز بابندی سے ادا ہو سمجھ سمجھ کر ادا ہو توجہ کے ساتھ ادا ہو تو اس کے اثرات آئیں گے انشاءاللہ و تعالی جتنی دیر نماز میں کھڑا اتنی دیر تو برائی سے بچ گیا نا ہائی اس کے بعد بھی نمازوں کی افادت کرے گا تو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَر اور اللہ کا ذکر یہ سف سے بڑی شئے ہے نماز متعین اوقات میں آداب کے ساتھ تلاوت کے اپنے متعین آداب ہیں اوقات تو بھارہ نہیں کہوں گا آداب ہیں لیکن ذکر کا معاملہ کھڑے بیٹھے لیٹھے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے تلاوت کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی دعائیں ہیں مستون اذکار ان کو بھی اپنے معمولات میں شامل رکھنا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو تو پھر استقامت ملے گی اور حق کی راہ میں کھڑے رہنا استقامت کو مظاہرہ کرنا آسان ہوگا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ اور اللہ جانتا ہے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو اب ہجرتِ حفشہ کا معاملہ پیش آئے گا سن پانچ نبوی کا معاملہ اہلِ کتاب سے ڈیبیٹ ہوگی مباحثہ ہوگا ڈائلاغ ہوگا اس کے آداب کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے وَلَا تُجَادِدُ اَحْلِ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنَ اور اہلِ کتاب سے جھگڑا نہ کرنا یعنی مجادلہ بحث ڈبیٹ مگر اس طریقے پر جو صف سے بہترین ہو بیسٹ آف یعنی جو بہترین انداز ہے اس کے ذریعے سے دعوت دینا چاہے اہلِ کتاب کو دعوت دے رہو ڈبیٹ کرو تو اِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَن مگر اس طریقے سے جو صف سے بہترین ہو إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُ مِنْهُم سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم پر اتر آئے تو پھر ان کو کوئی جواب دیا جا سکتا ہے بٹ انڈر نومس رکمسٹانسس مجادلہ ہوگا ڈبیٹ ہوگی احسن طریقے سے یہ نکتہ اور بھی آئے گا انشاءاللہ سورہ حامیمہ سجدہ میں پڑھیں گے آیت 33 اور 34 میں انشاءاللہ نصارہ سے کلام ہوگا مسیحی لوگوں سے کلام ہوگا تو کہا جا رہے اور تم کہو ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود معبود واحد ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی کے مسلم ہیں ہم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں یہ دعوت بڑی اصولی دعوت ہے اور یہ بڑے براؤڈ مائنڈٹ ہونے کا بھی تصور ہمیں دیتی ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا عِلَيْكَ الْكِتَابِ اور اسی طرح اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ يُؤْمِنُوا نَبِهِ پس جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ ایمان لاتے ہیں اس پر وَمِنْ هَا أُولَائِ مَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ اور اہلِ مکہ میں سے بعض اس پر ایمان لاتے ہیں نسیح لوگوں میں سے نصارہ میں سے نجاشی رحمت اللہ علیہ بھی ایمان لے آئے تھے کچھ نصارہ اور بھی ایمان لائے اور اہلِ مکہ میں سے بھی کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا مکہ کی دور کا پانچوہ برس سے ذہن میں رکھی گا جب یہ صورت نازل ہو رہی وَمَا يَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور ہماری آیات سے انکار تو وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِ مِنْ كَتَابِيُونَ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ اے نبی علیہ السلام نزول قرآن سے قبل نہ آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے دائیں ہاں سے کچھ لکھتے تھے اس صورت میں تو حق نہ شناس لوگ شک کرتے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام کو نبی امی کہا جاتا ہے نا امی کس مفہوم میں معروف طور پر آپ نے کہیں سے پڑھا لکھا نہیں لیکن ساری کائنات کو آپ نے پڑھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر آپ نے کہ ان لوگوں کی طرح معروف طور پر پڑھا ہوتا تو اس شک میں پڑھتے گئے شاید آپ نے لکھ لیا ہو مگر آپ تو امی ہیں آپ کو براہ راس رب کائنات نے سکھایا یہ آپ کی رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے بل ہوا آیاتم بیناتن فی صدوری اللہذین اوت العلم بلکہ یہ واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ جن علم عطا کیا گیا اہل کتاب کے باز بشارتیں موجود تھیں اور ایک رائے اہل علم کی ہے یہ جو حفاظ قرآن ہوتے ہیں سبحان اللہ ان کے سینوں میں اللہ تعالی نے اپنی آیات کو محفوظ فرما دیا یہ اس کائنات کے اندر وہ انتظام رب نے فرمایا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ قرآن قیامت تک رب کائنات نے محفوظ فرما دیا یہ بھی ایک رائے اہل علم بیان فرمائی اس مقام پر وَمَا يَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ اور ہماری آیات کا انکار تو صرف ظالم کرتے ہیں وَقَالُ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَاتٌ مِنْ رَبِّ اور وہ بولے ان پر رکھے رب کے طرح سے کوئی نشانییں کیوں نازل نہیں کر دی گئیں کوئی فرمایش موزے والی بات قُلْ اِنَّمَا الْآیَاتُ عِنْدَ اللَّهِ اے نبی علیہ السلام فرمائیے بے شک نشانیاں وہ تو اللہ کے پاس ہیں وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور بے شک میں تو واضح توبر ڈرہا دینے والا رسول ہوں اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ کیا ان لوگوں کے لیے بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو ان پر پڑھ ہی جاتی ہے یہ قرآن سے سے بڑا موجزہ پشلی کتابوں کی تعلیمات اس میں آگئیں یہ ان کی اپنی زبان میں ہے دنگ رہ گئے ہیں اس سے بڑھ کر اور ان کو کیا چاہئے بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت و نصیت ہے جو ایمان لاتے ہیں قُلْ قَفَا بِاللَّهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یَعْلَوْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْضِ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے وہ اللہ تعالی کے منکر ہوئے وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں وَيَسْتَعَجِرُونَكَ بِالْعَضَاب اور اے نبی علیہ السلام یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں وَلَوْ لَا أَجَلُ مُسَمَّلْ لَجَاءَهُمُ الْعَضَاب اور اگر ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو ان پر عذاب کب کہا چکا ہوتا یقیناً وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَتَوْمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان پر ضرور اچھانک آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی وقت معین پر عذاب آئے گا یہ اللہ کے ہاں سے تیشدہ بات ہے اے نبی علیہ السلام وہ عذاب آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں اللہم اجرنا من النار جس انہوں نے ڈھاپ لے گا عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا مدہ چکھو جو تم عامال کرتے تھے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اب موٹیویٹ کیا جا رہا ہے ہجرت کا موقع آ رہا ہے زمین اہم نہیں اللہ کی عبادت اہم ہے اگر اس کے خاطر گھربار کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے نا اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو بے شک میرے زمین بہت وسیع ہیں پس تم میری ہی عبادت کرو موت تو آ جائے گی اپنے وقت پر آئے گی ہر شخص کو موت کا مدہ چکھنا ہے ثم ایلینا ترجعون پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤگے تو ایسی موت کیا ہی اچھی موت ہوگی کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آئے اس کے خاطر گھربار کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے نا اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں ضرور جنت کے بالا خانوں میں ٹھکانہ عطا کریں گے سبحان اللہ بہترین ٹھکانہ جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گی خالدین فیہا ان میں ہمیشہ رہیں گے نعمہ عجر العاملین کیا ہی امدہ عجر عمل کرنے والوں کے لئے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کون ہیں یہ لوگ جن لوگ نے سبر کیا برداش کیا مشقتیں جھیلیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب اللہ پہ توقل کرتے ہیں کہ رازق وہ ہے وَقَأَيِّمِمْ دَابَتِ اللَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اور بہت سے جانور ہیں جو اپنے روزی کو رزق اٹھائے نہیں پھڑتے اللہ یارزقوها وَإِيَّاكُمْ اللہ انہیں بھی روزی دیتا اور تمہیں بھی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اور وہ اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے رب کی عبادت کے تعلق سے کبھی رزق کا خوف نہ رکھنا وہ پرندوں کو بھی دیتا ہے جانوروں کو بھی دیتا ہے تم اپنا تیہ کر آ کے آئے وہ ماں کے بطن میں جب چار مہینے کے تھے کبھی رزق کا معاملہ پریشان نہ کریں اللہ کی بندگی اور اس کے احکامات پر عمل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد الجلال والکرام یا ارحم الواحمین یا اکرم الاکرمین یا مالک الملوک یا رب السماوات والارض یا رب الارباب یا مجیب یا قریب اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم اللہم رحمنا بالقرآن العظیم اے اللہ ہم پر قرآن کے ذریع رحم فرماؤ اے اللہ اس قرآن کے ذریع رحم فرماؤ اس کو ہمارا امام اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرماؤ ہمارے محباب کی مغفرت فرماؤ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرماؤ اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماؤ اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کے احتراف کرتے ہیں اے اللہ ہم نے فضل سے معاف فرماؤ اللہم اینک عفوون تحب العفو فعفو انہم اے اللہ تیرے پیارے حبیب نے دعا سکھائی اللہ تو خبول فرما اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہ ہمارے حال پر اہم فرما اللہ ہمیں امن السلام تھی عافیتہ فرما اللہ ہماری مشکلات کو راحتوں میں بدل دے اللہ آسانی عطا فرما اللہ ہر شر سے فطرے سے بچا اللہ تمام حرومین کی مغفرت فرما دے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما اللہ ہماری نیک و جائز حاجات کو قبول فرماؤ اللہ ہمیں رزق حلال طیبتہ فرماؤ اللہ تو ہی ہمارے لئے کافی ہو جاؤ اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرماؤ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچھا اللہ جہنم کی آگ سے بچھا اللہ ہمیں جنت الفردوس اتا فرماؤ اللہ روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اتا فرماؤ اللہ اپنی رضا عطا فرماؤ اللہ راضی ہو جاؤ اللہ مصف سے راضی ہو جاؤ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمت